اسلام علیکم فرینڈز اور ملکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکو ٹک ٹاک ہوں گے اور ابھی آپ لوگ میرا یہ روم کی حالت دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے کیونکہ میں پورا دنہ شاپنگ میں اتنا زیادہ بسی تھی اور ابھی جس مجھے پیکنگ کرنی ہے کیونکہ کل ہم لوگ کی فلائٹ ہے اور میں اتنا زیادہ تھک گئی ہوں لیکن مجھے ہی سب کچھ کرنا ہے تو let's just start packing تو ابھی صبح ہو چکی ہے مجھے بلکو بھی ٹام نہیں ملا تھا کہ میں پوری packing کی ویڈیو آپ لوگ کو دکھاؤں اور اگر اس میں ویڈیو ایڈ کرتی تو بہت زیادہ لمبی ہو جانی تھی تو میں نے سوچھے کہ next day سے start کرلوں گی تو یہ میرے bags ہیں جو ہمارے ساتھ جانے والے ہیں تو 2 full size bags ہیں ڈائپر bag اور baby crib ہے عارب کے لیے اور ایک just carry on لے کر جا رہے ہیں ساتھ میں میرا just make up bag make up bag ہے اور ابھی ہم رستے میں ہیں جا رہے ہیں ائرپورٹ کی طرف اور for the best کہ aliyah plane میں کس طرح سے act کرتی ہے کیونکہ میرا دو experience تو اچھے گئے ہیں so far اور ابھی یہ والا مجھے دیکھنا ہے experience کرنا ہے کیونکہ ابھی aliyah کا walking کے بعد first travelling ہے plane میں تو مجھے بس دیکھنا ہے کہ یہ تنگ کرتی ہے کیا کرتی ہے کیونکہ یار بچہ ایک جگہ تو ٹک کے بیٹھ نہیں سکتا ہے اس کو obviously بھاگنا دورنا ہے تو بس لیں ٹک سوڑت کیونکہ رہا کیونکہ 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 موسیقی 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 ہم دونوں کی ٹرنز لگ رہی ہیں پہلے وہ بھاگتے ہیں پھر میں بھاگتی ہوں oh my god یہ لٹکی نہیں تھک رہی ہے چلو میں نے کہا تھک چاہی گی تو سو چاہی گی پلین میں تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے بھاگنے تو اس کو جتنا بھاگنے اور میں اور میرے آزمن اس کے پیچھے بھاگ با کے تھک گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر اچھا ہے ان لوگوں نے خریصمس کا سجائے باتا اور ساتھ میں ٹرین بھی انہوں نے اوپر بنائی ہوئی تھی اوپر کے ایریا میں ٹرین چل رہی تھی چھوٹی سی الحمدللہ ہم لوگ سیف لی لینڈ ہو گئے ہیں ٹرین چلی ساتھاری تین گھنٹی کی فلائٹ تھی اور بس مت پوچھیں کہ فلائٹ کیسی گزری او مائی گاڈ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی ہوں اگر کسی نے پوچھ رہا ہوں تو میں نے ایکس بلوک میں بتا دوں کی کیا لائے کر ریاکشن کس طرح کا تھا ابھی میں اتنا ساتھ اتھک گئی ہوں کہ ابھی بس ہم لوگ ہوتیل پہنچنے والے ہیں اور آپ لوگوں سے ملتی ہوتیل پہنچیں ہوتیل میں پہنچ گئے ہیں سیف لی اور میں نے سوچا کہ چھوٹا سا روم ٹور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو بچے اپنے بیٹ پہ ہیں آرام سے چل کر رہے ہیں اور یہاں پر باہر کا ویو اتنا خوبصورت تھا ہم لوگ کو یہ تنگ فیفٹین فلور پہ تھے 35 فیفٹ فلور اور نیچے پوری برف ہی برف تھی اور مجھے میں نے فرس ٹائم برف دیکھی ہے پاکستان میں رہتے کبھی دیکھی نہیں تھی لیکن یہاں پر میں نے فرس ٹائم دیکھی مجھے اتنا اچھا فیل ہو رہا تھا اور لوگوں نے اتنے موٹے موٹے جیکٹس پہنے میں مجھے ذرا سی بھی سردی نہیں لگی مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا سردی ہے لیکن وہ چھپنے باری سردی ہوتی نا وہ نہیں ہے یہ ہے میرے بیسٹ روم اور جو کہ بہت اچھا ہے ابھی میں بچوں کو سلا کر تب میں جمپ لگانے بارے ہوں کیونکہ اتنا زیادہ تھکن ہو گئی ہے اچھا سا وارم شاور لوں گی اس کے بعد اچھی نیند آئے گی اور بس یہ تا چھوٹا سا روم یہاں پر دو خوئن سر بہ رہے ہیں اب یہ مورننگ ہو چکی اور مجھے آپ لوگوں دکھانا تھا کہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ساتھ میں لیک بھی ہے اور ویو مجھے بہت اچھا لگا اس روم کا تو ابھی ہم شکاگو میں ہیں اس کے بعد ابھی میں اپنے ہزبن کی سسٹر سے ملنے جاؤں گی اور پھر ہم لوگ میرے ہزبن کے بیسٹ فرنس کی طرف جائیں گے ملواکی جو کہ ایر و اینا ہف منٹس کی ڈرائیو ہے تو بس ابھی ہم رستے میں ہیں اور جا رہے ہیں اور دیکھیں کتنی دیر میں پہنچتے ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہوں گے کتنی برف پڑی ہوئے جس دن ہم لوگ لانڈ ہوئے اوزن اتنی زیادہ سنو پڑھ رہی تھی سنو فلیکس تو مجھے تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا دوسروں کو بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی جو یہاں پہ رہتے ہیں اور میں یوزٹو نہیں ہوں چیزوں سے لیکن مجھے بہت اچھے لگ رہی تھی پوری سنو ہر جگہ پہ اور ماشاءاللہ بہت اللہ کی قدرت ہے مجھے تو سارے موسم بہت اچھے لگتے لیکن میرا موس فیوریٹ موسم سردیاں ہیں اور میں اس کو بہت زیادہ انجوئے کرتی ہوں شایر ابھی پہنچتی ہوں اور آپ لوگوں سے ملتی ہوں اور ایک اور بات میرا فون ٹھوڑلی میسٹ اپ ہوا ہوا ہے میں اتنے زیادہ ولوگ نہیں بنا پاؤں گی میں اتنے زیادہ پریشان بھی تھی اللہ نے میرا فون توڑ دیا ہے اور میں پاس بالکل بھی ٹائم نہیں تھا کہ میں دوسرا فون آرر کروں تو میں جتنی جتنی جیسی ویڈیو ہو سکے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور بنا بنا کے شئر کروں گی اور یہاں پر ہم لوگ مال پہنچ گئے تھے اور میرے ہسوڑن اپنے لیے نیورس کا ڈریس پک کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ کی فرنس گیترنگ ہونے والی ہے تو میں اپنا کل لوں گی اور ابھی ہسوڑن اپنی شاپنگ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر مال کے آور آج سنڈے بھی ہے تو مال کے آور بہت ساتا کم ہیں چھ بجے بند ہو جائے کر ہم لوگ پہنچے تھے تقریبا سارے پانچ بجے تو ان کے پاس ابھی ایک گھنٹہ ہے تو وہ جلدی جلدی سے اپنے ڈریس پک کر رہے ہیں میں یہاں پر اپنا ولاغ اند کر رہی ہوں کیونکہ بچے بہت ساتا تنگ کر رہے ہیں اور آپ لوگ سے ملتی ہوں اپنا بہت سا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھی گا پلیسی don't forget to subscribe my channel با بای اللہ حافظ اللہ حافظ take care